لارڈز کے تاریخی گراؤنڈ میں ہے جس کو ہوم آف کرکٹ کہا جاتا ہے وہاں پر کل یہ فائنل کھیلا جانا ہے لارڈز ایک بڑی تاریخی ہے اس کی ترکھتا ہے اس تاریخی گراؤنڈ پر ایک پاکیج دیکھتے ہیں لارڈز کا تاریخی گراؤنڈ کے جہاں پر آپ نے دیکھا دنیا کرکٹ کے کتنے بڑے بڑے نام ہے سچن ٹنڈولکر جنہوں نے سینچریز کی سینچری بنائی ہے لیکن لارڈز کی تاریخی گراؤنڈ میں وہاں ان کا نام نہیں ہے اب یہ باصل پر اسے کوئی جانا ہے کن لوگوں کے نام ہوتا ہے انہوں نے کہا جو سینچریز بناتے ہیں یا پانچ وکٹر لیتے ہیں وہاں تاریخی گراؤنڈ کا نام نہیں ہے وسیم اکرم ہائیس وکٹر رہے لیکن پانچ وکٹر لینے والے کھلاڈی کا نام ہوتا ہے وہاں پر وسیم اکرم کا نام نہیں ہے لیکن کیا کبال بات ہے ایک خوارہ چیتا ہے اس کا نام ہے امام الحق اس نے سینچری بنائی لوٹ سے بنائی اور اس کا نام ہے امام ہے تالیہ تنیر بھائیس بات میں ان کو امام بڑے اچھے لگتے ہیں مجھے اسی لئے تو میں نے ان کو وہ بات سنے میں تالی پتہ کیوں بجا رہا ہوں کیونکہ میں نے کرکٹ کے بارے میں کبھی اس کو نہیں بولا اس کو کھلنا نہیں آتا ہے میں سیف سیلیکشن کی بات کی ہے کہ اس کا سیلیکشن نہیں بنتا نہیں بنتا میں نے کھلنا بہت سیلیکشن نہیں بنتا میں تو ابھی بھی بانتا جب وہ آیا ٹیم کے اندر جب اس کو ٹیم کے اندر لے کے آئے اچھا کھلتا ہے لیکن جب اس کو ٹیم میں لے کے بچ ساپ کو لے جو پنجاب نہیں جاؤں گی ہیرو کو لے اور کیا کرادویا ہوگا جب اس کو ٹیم کے اندر لے کے آئے جب اس کو ٹیم کی اندر لے کے آئے ت бегاء نہیں بنتی تھی پھر پرفارم کر گیا سینچ 15 Af handling سو چھ پرا نہ لیا اس کو پرچی ہی بولوں گا تو یہ تو پر نام ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پرسطل ہے معاملہ پرسنل نہیں ہے بھئی دس ہزار انس کرے گا تو ایک سنگے بھی ربور کرے گا سنے میں پھر بھی نہیں مانوں گا سنے تو پر آپ نے تیہ کر لیا ہے میں نہیں مننا اچھا سنے بچ سا پنجابی میں یہ ہے کہ میں نہیں مننا کی کہیں اندرے ہیں نہیں ہے اندھے کہ میں میں نہیں مننا مگر میں نے شوز دیکھے ہوئے ہیں اور میں نے ہمیشہ ان کا سٹانس سے دیکھا مگر اچھی بات یہ ہے یہ اپنی بات سے یوٹن نہیں لیتے ابھی ٹک اڑے ہوئے ہیں سو سر اس کے آپ کو دس پوئنٹ پورے ہیں دیکھیں تمال ہے کوئی بات غلط کی تو لے لے نہیں چاہیے بھائی دیکھیں صحیح اور غلط کی تو بات ہے ہی نہیں اڑے نہیں کی بات ہے بات ہے کہ ان کا ایک بلیو ہے اور وہ اس پر کھڑے ہوئے ہیں تو بھائی بلیو ہے تو بھائی بلیو ہے سر آپ کو بھی پتا ہے کہ ہماری ٹیم کی سیلیکشن میں کتنی لوجک ہے یہ آپ کو بھی پتا ہے اور کیسے سیلیکٹ ہوتی ہے یہ مجھے بلیو نہیں فیت لگ رہا ہے ورنہ اگر اگر میریٹ پہ ہوتا تو شاید فاد مستعہ کا چانس ہوتا ہماری ٹیم میں کامی کرکٹ ٹیم میں جتنا اچھا وہ کھیلتا ہے آپ کو بھی پتا ہے آپ کو یہ لگ رہا ہے یہ ماشاءاللہ کھیلتا بڑا تھے میں نے بھی ریپورٹ آئی ہے مجھ تک بھی یہ ریپورٹ مجھ تک بھی ہے میری سے فرسٹ ملاقات ہوئی ہے اور یہی ہوئی ہے آپ کو لگ رہا ہے ماشاءاللہ کتنے جنون انسان ہے یہ ہاں ہے ووہ ابباز بھائی چالیس دن ہم ساتھ رہے لیکن اختلاف رائے رہا چالیس منٹ بھی نہیں ہے بٹس آپ کا ہے جنون انسان ہم با ٹھیک ہے اس کیا کر سکتے ہیں جنون میں نے پتا کیوں گولا پیار محبت سر پیار محبت سر کیونکہ انہوں نے ہم چاہے نا ہم کون ہے یار میں نے اس وجہ سن کی بات کی کہ وہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے بولا یہ اسی بات پر قائم ہے آپ ان کو بلا وجہ تب چینج کریں یہ اچھی بات نہیں ہے اپنی بات پر دے رہے ایک منٹ یار آپ ساری باتیں چھوڑے بیدامی صاحب آپ صرف ایک بات کا جواب دے دیں جی سر آپ ابھی لائیو ٹی وی پہ سچ سچ بطائیں کیا کیا یہ ہماری ٹیم پوری مریٹ پہ ہے نہیں 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 ایسے بولے ہماری ٹیم پروپر سلیکشن نہیں ہوگی میریٹ پہ نہیں ہے ایسے بولے ہماری ٹیم میریٹ پہ نہیں ہے ٹیم ایسے بولنا ہے ہماری ٹیم میریٹ پہ نہیں ہے چheim میں Finals میرے خلoi Però میں نے کہہ دیا ہے بیدامی صاحب ON record کہے رہے ہیں ہماری ٹیم میریٹ پہ ہے میرے موہ کو آپ جانے دیں میرے موہ کو بات چھوڑ دیں میں کہا اپنا پروڈوسر صاحب کوئی نمام وسیم بادامی بنا کے بیٹھ دے جو ہم سے بات کرنا شروع کرتے ہیں آپ کی میرے بات نہیں ہوگی یہ کوئی دمی سا بیٹھ دیں وہ ہم سے بات کرتا رہے میں آپ سے معذرت خواہوں کہ پچھلے تیس میں انتیس دنوں میں میں آپ سے بات نہیں کر سکا پیر سے میں آپ سے روزانہ بات کروں گا کل ہمارا آخری براہ میں مجھے بتا آپ تھوڑا سا میرے سے بات نہیں کرتا آپ مجھے مس کرتے ہیں یقین مانے میں ہاں سے بات نہیں کرتا رہا میرا موڑ بہت اچھا رہتا ہے لیکن ایک بات ہے آج میں نے سوچا کہ یار پینتیس دن ہو گئے پرام میں نے اپنے بھائی سے صحیح سے بات نہیں کی تو یہ کتنی زیادتی ہے میں نے اپنے آپ سے پوچھا پھر مجھے اندر سے جواب ملا کہ کوئی زیادتی نہیں ہے ٹھیک کرتا آپ سے بات نہیں کرتا چلے آپ کی ہوگئی یہ کون ہے اچھا بھائی میری تو پھر آپ کے لئے دعا ہے کیا جن رات ٹی وی کے سامنے رہو کار میں بیٹھنے گئے کہ میں سونے کو ٹائم نہ ملے یا یہ تھا کہ رہے ہیں ٹی وی کے آگے ہی رہے ٹی وی میں سے چائے پکڑے ٹی وی میں سے کھانا گھائے آپ جاتے ہیں ہر مہینہ رمضان ہو جائے ہیں میرے لئے یہ کون ہے کیا ہے ہم اسلیل تیواری انڈین پائلٹ ہیں اور ابھی پچھلے دنوں میں ہم انڈیا کا سب سے گنڈا کام ہم کیا ہے کوئی نہیں کر رہا تھا سب سے گنڈا کام آپ نے کیا آپ خود میں دھائیتے ہیں انہوں نے موڈی کو پاپا کہہ دیا نا تو ہم کہتے ہیں گنڈا مطلب ڈینجر کام تھا بھارت کی ٹیم کو ڈبوں میں چھپا کہ جہاز میں ہم لے کے آئے ہم پس لے انڈیا آپ کچھ کی طرح بھیجا یہ پھلے میں نکل تو لاتے جوتے پڑتی پورو ٹیم کو لاتے ہاں لگے چھا چھک کھیلے آپ کی ڈیم کی پاکستان کیسے آئے ہیں ہم ایدر جی سترہ ملتی ہے بنارس کے پاس بس میں بائٹ کے آئے ہیں بس میں آگئے ہیں بائٹ کے آئے ہیں باکہ بس میں آیا تو بچہ اوپر سے آتا تو سیدھا نیچے آنا تھا آپ کی تو چیز اوپر سے آتے ہو بیچے آتے ہیں بڑا کانکڑے یہ پت میز آدمی ہے اتنا فضول آدمی ہے کیا ہوا اپنے گھر میں بیٹھا رو رہا تھا میں نے کہا بھئیہ کیا ہوا کہتا بھگوان مجھے پیسے دے دے میں اپنی بیوی کے ہاتھ پیلے کر دوں خبردار کچھ نہیں بھلا چھیلنے کے بغیر کھیلہ کھا رہا تھا کیوں میں نے کہا بھئیہ چھیل کے کھاتے ہیں کہتا پتا جو اندر کھیلہ ہے تو چھیلنے کا کیا بائدہ بہت مہربانی کہ آپ جو کے اندر کھیلہ رکھے تربوج رکھ دیتے کون روکتا تربوج رکھ دیتے آپ کے سرفراز نے دھوکا دیا ہے سرفراز کی وجہ سے بھارت کی ٹیم سمی فائنل سے دکھ لیا ہے کیا مطلب پوری ویڈیو پھوٹیج موجود ہے بادامی بھائی دیکھئے سرفراز داڑی موچ لگا کے بیٹھے منتر پڑے جا رہے ہیں ہے انڈین ٹیم چھکیا ماری ہو ہوا سے گھوم کے کیچ بن رہا ہے یہ سب سرفراز نے کیا ہے ہم دل سے دیکھے بھائی وہ دم درود نہیں کر رہے تھے یہ آپ کے نیتوں کا پھل ملا جو آپ دوسرے کو کھینچ کے پیچھے کرتے آپ آگے کے ان کی کوشش کر رہے تھے وہ ہی آپ کے مو پر پڑی ہے جلے بھوستہ گرے اچھا ہوگا اچھی نیت کے ساتھ کام اچھ ہی ہوتا ہے بڑسہ بھوارے ساتھ موجود ہے ایک چھوڑا دا بخوا لیتے ہیں اور بڑسہ بھوارے ساتھ پہ ایک درہا معسومانہ ایک چھوڑا دے بریک کے بعد نوارا حاضر ہوتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کوکوکورا علمہ پر جوش